بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں بٹیر ڈالوں گی جن کو میں نے دھو لیا تھا ساپ پانی سے بٹیر میں نے تین لیا ہے فلیم ہم اس کا میڈیم پر رکھیں گے ایک ایک کر کے بٹیر اس لیے ڈالیں گے تاکہ جو اب ہم بٹیروں کو دھوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے جو ایک پانی ہوتا ہے وہ نکلنے لگ جاتا ہے اس لیے وہ پانی یکنی میں نہ ایڈ ہو جائے اس لیے ون بائی ون ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز اور ایک لسن کی گٹھی لی تھی پیاز میں سابو ڈالی چھوٹا پیاز تھا درمیانے سائز کا سابو ڈالوں گی اس میں میں کیونکہ ہم اس کی یکنی بنا رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو فول ووچ کرنا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے سکپ نہ ہو ساتھی اب میں اس میں ڈالوں گی لانگ دارچینی اور ساتھی کالی مرچے اور ساتھی سوانف ہے اور دھنی ہے یہ جو سوانف اور دھنی ہے اس کو میں نے پانچ میاں کے لیے پہلی بھی گو دیا تھا کیونکہ اس کا رنگ بہت زیادہ اترتا ہے اس لیے یہ ایک ٹیپ ہے آپ لوگ اس ٹیپ کو ضرور جب بھی آپ یکنی بنائیں تو آپ اس ٹیپ کو یوز کیجئے گا کیونکہ یکنی اگر آپ ایسی ڈال دیں گے تو جو آپ کی یکنی ہے وہ بہت زیادہ کالی بنے گی اس لیے ساتھی اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب نمک یہ نمک کی جو کوانٹی ہے وہ آپ کی اپنی مرچ بھی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اوبال آ چکا ہے کیونکہ جو بٹیر ہوتے ہیں ہمارے وہ ایک ہی بھاپ میں گل جاتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلیم تھا میں نے اس کا بند کر دیا پانچ منٹ تک بٹیر جو ہمارے تھے وہ ہمارے گل گئے ہیں اب میں اس کو ایک الگ سے بول میں نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی ہماری یکنی ریڈی ہوئی ہے میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس کے اندر میں نے ایک پیالی میں نے گھی کی ڈالی ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے اب میں اس میں بٹیر ڈالوں گی جو میں نے بوائل کر لیا تھا مطلب جو ان بٹیروں کی میں نے یکنی بنائی تھی اس کو میں اس لئے فرائے کر رہی ہوں کیونکہ اس کا جو کچھا پند ہے وہ ختم ہو جائے گا جب ہم اس کو فرائے کریں گے مطلب ہم اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے فلم ہم اس کا میڈیم پہ رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹیر جو تھے وہ ہمارے گولڈن براؤن ہونے لگ گئے ہیں سو اب ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا زیادہ براؤن کرنے سے کیا ہوگا جو بٹیر ہے ہمارے پہلے سے ہی فرائے ہوئے میں اس سے یہ ہوگا کہ جو بٹیر ہیں وہ ہمارے ہارٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹیر جو تھے ہے میں نے نکالے۔ساتھ ہم نے اسی گھئیں میں پیاز ڈال دوں گی۔ پیاز میں نے درمیانِ سائز کا لیا تا ایک اور اسی کو میں نے باریک چوب کر لیا تا ہو گھی میں نے اور نہیں دلا겁 empty گھی میں پیازوں کو ہمارے داشت کر رہے ہوں ہمارے گرشگار پیازوں کو فائی کر رہی دیگر جس میں مٹرومس کے پیاز لڑن کا پیس پونوچی الناس Along پیاز اور جو پیاز ہے اس کو بھی ہم نے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا جتنے ہم پیازوں کو وائٹ رکھیں گے اتنی جو ہماری چاول ہیں پلاو ہے وہ ہماری اتنی زیادہ وائٹ بنے گی ساتھی ہے میں نے اس میں ون پیاری میں نے مرچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ جو مرچیں لی تھی میں نے میں نے تقریباً مرچیں لی تھی دس سے بارہ اور جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا کیونکہ میں اس میں ریڈ چیلی نہیں یوز کر رہی اس لیے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھی ہم میں اس میں ڈالوں گی لیمو لیمو میں نے دو درمیانے سائز کے لیے تھی ان کا میں نے چھلکا اتار لیا تھا کیونکہ اگر ہم چھلکے سمیٹھ دالیں گے تو اس میں کرواہٹ بنائے گی اس لیے چھلکا اتار لیا تھا اور اس کو میں نے چوب کر لیا تھا ساتھی ہم میں نے اس میں ایک پیالی میں نے ٹوماتر کی لی ہے ساتھی تین سے چار مرچے لیا جن کا میں نے چوب کر لیا تھا ساتھی ہم میں اس میں ڈالوں گی ڈالچینی لونگ اور کالی مرچے چاولوں میں اگر دارچینی لونگ یہ نہ ہو تو وہ مزہ نہیں رہتا چاولوں کا جو آنا چاہیے ان کے ساتھ آتا ہے ساتھی اس میں میں اب تیز پار ڈال دوں گی یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو لازمی نہیں ہے ساتھی ہم میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب نمک کیونکہ ون ٹیبل سپون ہی میں نے نمک یکنی بناتے ہوئے ڈالا تھا اس لیے تو یہ ٹوٹل ہو گیا ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون زبط اسی ریسپی ہے دوستو ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیاد ہے ساتھی ہم میں اس میں اور ڈالوں گی ون ٹیبل سپون تو یہ تقریباً بن گیا ہمارا ٹو ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے ساتھی ہم میں اس میں ڈالوں گی دہیں دہیں میرے پاس ہے ٹو ٹیبل سپون ساتھی اب میں اس میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس اولیوز نہ ہو میں نے اس طرح کی شیپ میں کٹ لیے تھے گول اگر آپ کے پاس اولیوز نہ ہو تو آپ اس کی جگہ اچار بھی ڈال سکتے ہیں لازمی نہیں آپ اولیوز ہی ڈالیں آپ دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے میں جتنی یہ زبردستی لگے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے ساتھی دوستو اب میں اس میں یکنی ڈال دوں گی کیونکہ جو مسالہ تھا جو ہماری چاولوں کی ایک ٹائپ گریوی تھی وہ بن چکی ہے کیونکہ جو میں نے گھی دالا تھا وہ بھی الگ ہونے لگ گیا مسالے سے اس کا مطلب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں یکنی ڈال دوں گی یہ جو یکنی ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یکنی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اس لئے سب سے پہلے میں نے دالا تھا چاول میرے پاس تھے آدھا کلو تو اس لحاظ سے میں نے جو یکنی اس میں ڈال لی ہے وہ میں ٹوٹل ڈال لوں گی سڑھے تین گلاس کیونکہ چاول میرے پاس آدھا کلو تھے تو اس لحاظ سے یکنی میں نے ٹوٹل ڈال لی ہے سڑھے تین گلاس کیونکہ جتنے چاولوں اس سے آدھا گلاس ہم ہمیشہ پانی کم ہی ڈالتے ہیں ورنہ چاول صحیح نہیں بنتے دھکن سے کور کر دیا ہے تاکہ اُبال آجے دوسری جگہ ہی میں نے چاولوں کو بھگو دیا تھا دس منٹ کے لیے اب ہم اس کو ساپ پانی سے دھو لیں گے جی تو دوست اب میں آپ لوگ دکھاتی ہوں کہ جو میں نے یکنی ڈال لی تھی اُبال آ گیا ہے اب میں اس میں چاول ڈال دوں گے جو میں نے دس منٹ کے لیے بھگو دیئے تھے چاولوں کو میں نے پانی سے دھو لیا تھا ساپ پانی سے اب ہم نے چاول جو ہیں وہ دیہان سے ڈالنے ہیں تاکہ جو چاولوں کا پانی ہے وہ اس میں ایڈ نہ ہو اگر ایڈ ہوگا تو جو پانی ہے وہ ہمارا ڈبل ہو جائے گا ڈبل کورنٹی ہو جائے گی پانی کی جس کے وضع سے چاول جو ہمارے ہیں وہ بہت زیادہ خراب پکیں گے اور چاولوں میں جو کھلا بناتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اندر پانی ایڈ ہو جائے گا اس لئے چاولوں کو ہم نے دہان سے ڈالنے تاکہ پانی نہ ایڈ ہو زبادہ سیہ ریسیپی ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب میں اس میں بٹیر ڈال دوں گی بٹیر میں نے پہلے اس لئے نہیں ڈال لے کیونکہ بٹیر ایک ہی بھاہ میں گل جاتے ہیں اس لئے بٹیروں کو میں بعد میں مطلب اب میں ڈالوں گی کیونکہ چاول بھی میں نے ڈال دیا چاولوں کو ایک اوبال بھی آ گیا تو اب میں بٹیر ڈال دیا اب میں اس کو ڈکن سے کور کر دوں گی تاکہ جو ہمارے چاول ہیں وہ ہمارے پک جائیں پانچ منٹ کے لئے جی تو دوستو پانچ منٹ گزرنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جو پانی تھا چاولوں کا وہ خوشک ہو گیا اور ابھی سے یہ ابھی جبکہ اس کو دم بھی نہیں آئے پھر بھی کتنے زبردستی ہماری پلاو لگ رہی ہے اب میں اس کو دم کے لئے رکھ دوں گی آپ کے پاس گھر میں جو بھی کپڑا ہو آپ اس کے لئے سے چاولوں کو دم دے سکتے ہیں میں نے کپڑا پہلے سی گیلا کر لیا تھا اس کو کور کر دوں گی خلیم ہم اس کا لوہ پہ رکھیں گے اور پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ گزرنے کے بعد چاولوں کو دم آ گیا ہے اب ہم کپڑا ہٹائیں گے اور آپ لوگوں کو میں چاولوں کی لک دکھاؤں گی کتنے زبردستے ہمارے چاول ریڈی ہوئے ہیں دیکھنے میں جتنی یہ زبردستی ریسی بھی لگ رہی ہے کھانے اس سے بھی زیادہ تیسے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردستے ہمارے جو ہماری پلاو تھی وہ ہماری ریڈی ہوئی ہے اب میں آپ لوگوں کو الگ سے پلیٹنگ میں لکھ کر دکھاؤں گی کہ کتنے کھلے چاول پکے ہیں اور کتنے زبردستے ہماری بٹیر پلاو ریڈی ہوئی ہے جی تو دوستہ آپ دیسے تھے ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اور کتنے کھلے ہمارے چاول پکے ہیں اور آپ لوگوں نے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بٹیر پلاو بنانی سکھائی آپ لوگوں نے سیم اسی طرح فولو کرنا تاکہ آپ لوگوں کی جو ریسیپی ہے وہ خراب نہ ہو جب آپ لوگ اس کو گھر میں ٹرائے کریں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تب تب میری نیکس ویڈیو کیلئے ٹیک کیئر اللہ حافظ